اچھا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ انیس سو چھوٹر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ انیس سو چھوٹر یہ آپ کا افیشل گزیٹ میں پبلش ہوا تھا سترہ جانوری دوہزار انیس سو پچھتر اور اسی ڈیٹ کو یہ انفورس ہو گیا تھا اسی ڈیٹ کو یہ انفورس ہو گیا تھا یہ لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس دن یہ افیشل گزیٹ میں پبلش ہوا اس دن یہ انفورس ہو گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کا کہ جی یہ اپلائی کن پہ کن کن لوگوں پہ ہوگا یہ اپلائی ہوگا آل سٹیزن آف پاکستان آل سٹیزن آف پاکستان ساتھ وہ کہتا ہے پبلک سرونٹس پبلک سرونٹس ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ جی وہ جہاں مزی ہوں مطلب وہ بندہ بیلجیم بیٹھا ہے وہ بندہ امریکہ بیٹھا ہے وہ بندہ رشیا بیٹھا ہے جہاں مزی بیٹھا ہے یہ پاکستانی سٹیزن یا پبلک سرونٹس تو ان پہ یہ ایکٹ اپلائی ہوگا اس کے پاس اس کی ڈیفنیشنز بتاتا ہے ڈیفنیشنز میں وہ سمپلی ہے ایجنسی سمراد یہی ایجنسی اور پروینشل پولیس سمراد جو اٹھا رہا سو ایک سٹ کے تحت پلیس ایکٹ بنائے گئے وہ پبلک سرونٹس سے مراد وہی جو آپ کا پی پی سی میں ٹونٹی ون میں بتایا گیا کہ سی جے سی جے اپو کے مطلب چاج جو گیا کمیشن رفیسر ہو گیا اور اس کے علاوہ ارپی ٹریٹر ہو گیا اس طرح کے وہ ٹونٹی ون میں بتایا گیا سپیشل پولیس مریز جو کہ اسٹبلش کرتے ہیں انڈر پاکستان پلیس مریز پاکستان سپیشل پولیس انفورسمنٹ اسٹبلشمنٹ کانسٹیٹوشن جو پاکستان کی سپیشل پورس اسٹبلشمنٹ کانسٹیٹوشن ہے اس کے تحت جو بنائی جائے گی وہ سپیشل پولیس ہوگی اور بتاتا ہے سپیشفائیڈ پسن سپیشفائیڈ پسن مریز اپوائنٹ ایڈ ٹو دی پوسٹ انڈر دی پروینچل پولیس آرٹیکل ٹری مطلب جو آرٹیکل ٹری کے تحت اپوائنٹ ہوگا اس کو سپیشفائیڈ پسن کہیں گے اس کو سپیشفائیڈ پسن کہیں گے رولز ہے رولز جو اس ایک تحت بنا جائیں گے آگے کہتا ہے کانسٹیٹوشن آف ایجنسی یہ سیکشن ٹری ہے ٹری جو ہے اس کو ہم ادھر سے پاتا ہے ٹھیک ہوگا سیمپلی کیا کہتا ہے کہ جی یہ تمام سریزن پر اپلائی ہوتا ہے پبلیکس پر اپلائی ہوتا ہے وہ جہاں مزجی پلائی رہے ہو ٹھیک ہے آگے سیکشن تری سیکشن تری کیا کہتا ہے کہتا ہے کانسٹیٹوشن آف ایجنسی کے ایجنسی جو بنائی جائے گی وہ کیسے ہوگی کہتا ہے فیڈرل کورنمنٹ جو ہے ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی وہ بنائے گا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور وہ کیسے لیے بنائی جائے گی فار انکوائری یا انویسٹیگیشن آف ایجنس انکوائری انویسٹیگیشن آف ایجنس کے لیے بنائی جائے گی یا اسی ایجنس کی اٹیمٹ کے لیے اوفینس کی کانسپیریسی کے لیے یا اوفینس کی ابیٹمنٹ کے لیے ایجنس کی ابیٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی جائے گی ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے تین دو تین دو میں کہتا ہے کہ جی ایجنسی میں کنسس ڈی جی ڈی جی ڈریکٹر جنرل انڈ سچ آدھر افیسر وہ باقی جو افیسر جتنی ملزی اپوائنٹ کر لیں جیسے انہوں نے اسیسٹن ڈریکٹر لیگل اپوائنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اسیسٹن ڈریکٹر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اسیسٹن ڈریکٹر باقی بھی کر سکتے ہیں مطبع جو سٹاپ ان کو چاہیے وہ اتنی اپوائنٹ کر سکتا ہے ایک ڈی جی ہوتا ہے ایڈمینسٹیشن ڈی جی کے پاس ہوتی ہے سپر وی این فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آگے سپری ڈینس اینڈ ایڈمینسٹیشن سپری ڈینس کیا ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو سپروائز کون کر دیئے فیڈرل گورنمنٹ ایڈمینسٹیشن کس کے پاس ہوگی ڈی جی کے پاس ڈریکٹر جنرل کے پاس ٹھیک ہو گیا اور ڈی جی جو ہے ڈریکٹر جنرل وہ یہی پاورز استعمال کرے گا ایز ای آئی جی پولیس جیسے آئی جی ایک پوروینس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو معاملہ سنبھالا ہوتا ہے اسی طرح آپ کا جو ڈریکٹر جنرل ہوتا ہے وہ انویسٹیشن برانچ کے دیے سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ آئی جی ہے وہ کوئی تو بادلے کا سکتا ہے کسی کو ڈسٹریبیشن کا سکتا ہے وارکب ڈسٹریبیوٹ کا سکتا ہے وہ سارے کام کا سکتا ہے جو ایک آئی جی پولیس کا سکتا ہے آگے کہتا ہے آپ کا اس میں سے کچھ پوچھے گا وہ کہتا ہے پاور آف میمبر آف ایجنسی میمبر آف ایجنسی مطلب یہی ایف آئی ایک ایجنسی مطلب یہ جو لوگ پوائنٹ کیے گیا ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ڈریکٹر جنرل یا ساتھ چودر افیسر ان کی جو آہ پاور کیا ہوگی ان لوگوں کی پاور کیا ہوگی کہتا ہے سبجیک ٹو آرڈر آف فیڈرل گورنٹ فیڈرل گورنٹ کوئی آرڈر کا سکتی ہے کوئی ان کو ڈیوٹیز سائن کا سکتی ہے کوئی ان کو پاورز ڈیلیگیٹ کا سکتی ہے کون فیڈرل گورنٹ ٹھیک ہے ان کے علاوہ اگر وہ سپوز نہیں کرتی تو اس کے علاوہ ان کے پاس کیا پاورز ہوں گی وہ یہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہے پاورز ٹھو آرڈ پاکستان کیا کر سکتے ہیں وہ سرچ کر سکتا ہے ایف آئی اے کا جو امپلائی ہے ایف آئی اے کا جو ممبر ہے ٹھیک ہے وہ پورے پاکستان سرچ کر سکتا ہے ہم نے پیچھے سمن کے لیے بھی پڑھا تھا سیکشن میں رکھا لے وہ ہے ایٹی ون ایٹی ون نہیں ایک اور سیکشن ہے وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کا جو وارنٹ ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اگزیگیوٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا وارنٹ پاکستان میں کہیں پہ بھی اگزیگیوٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کا سیکشن میں رکھا لے ایٹی ٹو ایٹی ٹو سی ارپیسی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھی بتایا کہ جی آپ پہ یہ کا کوئی بھی ممبر ہے تو وہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جا کے سرچ کر سکتا ہے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جا کے کر سکتا ہے اور پراپرٹی سیز کر سکتا ہے ہم سرچ کے لیے بھی ہم نے جو ایک سو تین پڑھا تھا جائیں گے سرچ کرنے کے لیے تو وہ بندہ ریسٹ بھی کر سکتا ہے اور آپ کا کوئی سرچ بھی کر سکتا ہے اور کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے سیز کر لیتا ہے ٹھیک ہے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے آگے کہتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی یہی آپ کا جو ممبر ہوں گے ان کی ڈیوٹیز ہوں گی پرویلیج ہوں گی یا لیویلیٹیز ہوں گی ایز افیسر آف پروینچل پلیس مطلب ادرہ جو پروینچل پلیس ہے جو آپ کا ایس اچو کی پاو کو جو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں پرویلیج دی جاتی ہیں لیویلیٹیز دی جاتی ہیں ان کو بھی وہی دی جاتی ہیں ٹھیک ہے جب وہ انویسٹیگیشن کرے گا ٹھیک ہے سپوز ایف آئی اے کا کوئی ایمپلائی انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو وہ اس کی ساری ڈیوٹیز ہیں ساری لیویلیٹیز ہیں ساری پرویلیج ہیں کہ وہ جیسے ایک پولیس والا کرتا ہے سپوز کے ایک آئی او ہے ٹھیک ہے سب انسپیکٹر ہے آئی او ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ جا کے نقشہ مکہ بنائے گا اس کے بعد جا کے وہ مطلب سٹیٹمنٹ کرے گا مطلب کمپلینٹ کی کیوزڈ بگڑا کی ایک سو اکسٹی سٹیٹمنٹ بگڑا کرے گئی تو یہ کیا ہے اس کی ڈیوٹیز میں ہے تو جب آئی او ایف آئی اے کا کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے پاس بھی اس نے بھی یہی ایکٹ کر رہا ہے پانچ دو کہتا ہے سبجیکٹ رولز آف ممبر اف اجنسی نارڈ بیلو ایس آئی ٹھیک ہے کیا سب انسپیکٹر رینک سے کم نہ ہو ان کے رولز بھی بتائے گیا ایکسرسائز پاور آف ایس اچو ان اینی ایریا فادی پر پزاف انکوائری یا انویسٹیکیشن دیکھیں آپ کا ایک ایف آئی ایک بندہ لہور سے چلا جاتا ہے یہ سپوس کے ملتان چلا جاتا ہے قصور چلا جاتا ہے فیصلہ بات چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب فیصلہ بات چلا گیا ہے تو وہاں پہ جا کے انکوائری یا انویسٹیکیشن کرے گا تو اس کو ایسے سمجھا جائے گا کہ جیسے وہ اس علاقے میں ایس اچو آگیا ہے اور ایس اچو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر کر سکتا ہے پولیس کو کہ جی فلان جگہ پر آپ ایڈ کریں فلان جگہ پر فلان کی انویسٹیکیشن کریں وہ کیا ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے موسیقی موسیقی ٹھیک ہو گیا آگے مطلب آپ کا ساب انسپیکٹر جو انویسٹیکیشن کر رہا ہے تو وہ ایسے مطلب ساری ایکسرسائز چیزیں پاور سکتا ہے جو ایک ایس اچو کر سکتا ہے آگے کہتا ہے آگے کہتا ہے موسیقی آگے کہتا ہے آپ کا تین کہ میں جو بتایا گیا یہ دو میں بتایا گیا ہے اور میں کیا تھا کہ جی وہ جو ہے سالچ کر سکتا ہے رسٹ کر سکتا ہے اور پاپارٹی سیز کر سکتا ہے دو میں کیا تھا دو میں یہ ہے کہ جب وہ یہ فینس کو ٹرائی کرے گا انیویسٹیکیشن کرے گا تو وہ ایسے اس کے پاس پاولنگی جیسے ایسا چکا ہے ٹھیک ہے آگے میں بتاتا ہے کہ جی بیش ہے کہ اس در جو کچھ بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو پریجرائس کیے بغیر اینی میمبر آف ایجنسی نار بلو دی ایس آئی ایتھرائیزڈ بائی ڈی جی ڈریکٹر جنرل اگر اتھرائیز کا دیتا ہے تو میں ایسٹ ویڈ آوٹ وارنٹ اینی پسا ٹھیک ہے جو یہ آپ کا ایسے کا کوئی میمبر ہے تو وہ ویڈ آوٹ وارنٹ رسٹ کر سکتا ہے اگر ڈی جی اتھرائیز کا دے تو کن لوگوں کو ایک وہ جس نے فرنس کمیٹ کی ہے دوسرا وہ جس کے خلاف کوئی ریزنیبل سسپیشن ہو جس کے خلاف کوئی شک ہو کریڈیبل انفرمیشن ہو ٹھیک ہے ریزنیبل سسپیشن اگزیکسٹ کرتا ڈی جس کے خلاف کوئی ریزنیبل سسپیشن ہو ٹھیک ہے وہی بات کرتا ہے پائی فور میں کہ جی فادی پر پس جس ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے پاس پاوز ہوں گی فیسر انچارج کی ایز انکلوڈ ڈیکلیر جنرل فیڈرل گورنمنٹ بی سٹیشن آف پولی سٹیشن جو آپ کا پی پی سی میں بتایا گیا ہے اس پولی سٹیشن کا ٹھیک ہو گیا آگے وہ بات کرتا ہے پانچ دیکھیں اب میمبر کو لگتا ہے کہ جی یہ جو پراپرٹی ہے مطلب سبجیکٹ میٹر ہے سبجیکٹ میٹر جیسے آپ کا وہ آج کل جیسے پیکا کہتا ہے تو وہ کوئی لیپٹاپ ابھی میرا ایک کیس چل رہا ہے اس میں سپوداری کلیمہ نے دیا ہے کہ وہ اس نے اندوسری آئی ڈی بنا کے ایک میڈم کو میسیج کرتا تھا چکال کرتا تھا لیپٹاپ سے بھی اس سے بھی تو اس کا وہ لیپٹاپ کوٹ نے مطلب فلس انہیں اپنے پاس رکھ لیا ہے اب یہ لیپٹاپ ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہے جو کہ افینس مطلب میں ایف ایر میں ایڈ ہے تو وہ سبجیکٹ میٹر ہے اور اس کو آئی او کو مطلب ہیں جو ایف ایر کا جو میمبر ہے اس کو لگتا ہے کہ جی یہ پراپرٹی ٹرانسپر کا دی جائے گی یا یہ پراپرٹی ریموو کا دی جائے گی یا یہ پراپرٹی ڈیسپوز آپ کا دی جائے گی مطلب سیل کا دی جائے گی یا یہ سیل کا دی جائے گی تو اس صورت میں وہ آڈر کا سکتا ہے دیکھیں کہ آپ ممبر آف جو ایجنسی ہے وہ آڈر کا سکتا ہے کہ جی آپ کا یہ ممبر آف جو ایجنسی ہے ڈیسپوز آپ کا جو وہ ہے وہ آڈر کا سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ پراپرٹی ٹرانسپر نہیں کرنی ریموو نہیں کرنی اور ڈیسپوز آپ نہیں کرنی مطلب سیل وغیرہ نہیں کرنی ٹھیک ہے ہاں وہ جو اس کا آڈر ہوگا وہ سبجیک ٹو پرمیشن آف کوٹ ہوگا سبجیک ٹو پرمیشن آف کوٹ ہوگا آگے کہتا ہے آپ کا مطلب بعد میں آئی کوٹ اس کو چاہے تو اجازت دے سکتے ہیں کہ جی آپ ٹرانسپر کر سکتے ہیں آگے ڈیسپوز آپ کا سکتے ہیں کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہوگا اس آفیسر کا آئی ایف آئی اے کا کوئی ممبر کا کوئی آرڈر جو ہے وہ کوٹ پر بائنڈنگ نہیں ہوگا سچ آڈر آف جنسی سبجیک ٹو اینی آڈر آف کوٹ کے کوٹ اس پر کوئی آرڈر کر سکتی ہے آگے کہتا ہے کہ جو یہ آرڈر کیا ہے ایف آئی اے نے کہ جی آپ نے یہ چیز ٹرانسپر نہیں کرنی آپ نے یہ ڈیسپوز آپ نہیں کرنی آپ نے ریموو نہیں کرنی تو اس پر کوٹ اگر آپ پھر اس کی کنٹرونشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ہوگی ایک سال تک یا فائن ہوگا یا دونوں ہوگی ٹھیک ہوگیا آگے ایف آئی اے ہے کہ جی آپ کا جو اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل یا ڈرپٹی ڈریکٹر لہ ان کو پراسیکیوٹر سمجھا جاتا ہے پبلک پراسیکیوٹر ٹھیک ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل یا ڈرپٹی ڈریکٹر لہ جو ہے ان کو پبلک پراسیکیوٹر سمجھا جاتا ہے ان شل کنٹیمٹ ٹو آہ ان شل کمپیٹ ان ٹو انسٹیٹیوٹ پروسیڈنگ کے پروسیڈنگ ان کیس آہ ان سینٹ آف فاردی ٹرائل بائی جنسی ان سپیشل کورس ٹھیک ہے تو کیس جو مطلب یہ جو یہ کیس بھیجتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو پراسیکیوٹ کون کرتے ہیں یہی آپ کا اسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل یا ڈرپٹی ڈریکٹر لہ یہ جو ہیں ان کو پروسیڈ کرتے ہیں یہ پانچ اے تک آگے ہے جی سکس ٹھیک ہے سکس کہتا ہے پاور ٹو امنڈ شریول ٹھیک ہے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ شریول جو ہے ان میں جو بتایا گیا اس میں بائی نوٹیفکیشن افیشل گزر امنڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ شریول ہے یہ شریول اس میں اوفینسز بتائی گی ہیں وانیٹی ایٹ ٹو پیپٹی نائن ٹو سکسٹی یہ ساری پی پی سی کی بتا رہا ہے اس کو وہ امنڈ کر سکتی ہے فیڈر گورنمنٹ ٹھیک ہو گیا لیکن امنڈ کرے گی تو افیشل گزرٹ میں ایک نوٹیس دے گی ٹھیک ہو گیا افیشل گزرٹ میں نوٹیس دے گی وہ امنڈ بھی کا سکتی ہے اس میں کوئی چیز کوئی فینس ایڈ کل سکتی ہے یا کوئی فینس امیٹ کل سکتی ہے اس میں ڈیلیٹ بھی کل سکتی ہے یا موڈیفائی ایک فینس کی جگہ دوسری فینس بھی لگا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ڈیلیگیشن ڈا پاور ڈریکٹر جنرل میں آڈر ان رائٹنگ میں آڈر ان رائٹنگ ڈیریکٹر جنرل اپنی اگر کئی مسروفیات پہ یا کچھ بھی ہے تو اپنی وہ پاور آگے ڈیلیگیٹ بھی کا سکتا ہے کسی کو پاو پاوز تفریز بھی کا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے ایٹ آگے کتا ہے نو سور پرسکوشن لیڈنگ اگلی گل ایکس پینشل لائی اگینسٹ دی فیڈرال انویسٹ گورنمنٹ اینی میمبر آف ایجنسی آر اینی آدھر پرسن ایکسرسائزنگ اینی پاور اور پرفارنگ اینی فنکشن انڈر ڈیس ایکٹ آہ فار اینی ٹھنگ ویچ ڈانین گوڈ پیت ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا کوئی آہ میمبر آف ایجنسی ہے مطلب ڈریکٹر جنرل ہے اسسٹن ڈریکٹر لاہ ہے ڈریکٹر آہ اسسٹن ڈریکٹر لیگل ہے ٹھیک ہے ڈریکٹر ڈیپٹی ڈریکٹر لاہ ہے کوئی بھی افیسر ہے ٹھیک ہے اس نے اگر ایکٹ اپنا کیا ہے ڈریکٹ اپنا گوڈ پیت میں کیا ہے گوڈ پیت میں ٹھیک ہے جو آپ نے پی CH section مزار میں کیا ہے تو اس پر کوئی پروسیڈنگ مطلب اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی کوئی دعویٰ نہیں ہوگا آگے نائن کہتا ہے گورنمنٹ جو ہے رولز بنا سکتی ہے اور اس نے رولز بنائے ہیں ان کے رولز بھی ہیں فائی ایکٹ کے رولز بھی ہیں یہ سیکشن نائن اس کو پاور دیتا ہے آگے کہتا ہے دو ان پارٹیکل و دور پر جنرالیٹی دو جنرالیٹی اف آرگوینگ پاور سچ رولز پروائیڈ آل این اف دی فالوینگ میٹر نائم لی ان میٹرز پر وہ رولز بنائے گی کیا ٹارمز ان کنڈیشن آف ڈریکٹر جنرل کو مطلب ٹارمز کیا ہوں گی کہ کتنی عصے کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہ کیا کیا کام کرے گا ٹھیک ہے وہ اس کی مطلب ٹرمز لگائی جا سکتی ہیں یا کسی دوسرے ممبرز کی کوالیفکیشن کوالیفکیشن جیسے ابھی اسسٹنڈ لیکل اسسٹنڈ ڈریکٹر اللہ وہ پوائنٹ کار رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ بھی ہونا چاہیے اسسٹنڈ ڈریکٹر لیکل تو اللہ بھی ہونی چاہیے کوالیفکیشن بتا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے اینڈ پاورز ان فنکشن کے وہ کیا فنکشن فارم کریں گے اس کے بارے میں بھی روز بنا سکتے ہیں مروز بنائے ہوئے ہیں اگر نیچر ان ایکسٹین آف اسسٹنڈ ویڈ ایجنسی آف انویسٹیکیشن ایجنسی آگے کتا ہے پاور آف اسفیکٹر جنرل آنٹرانز ایکسٹر ویڈ شیل بھی ایکسرسائزنگ دیڈریکٹر جنرل ان مینر ان نیوارڈ میں بھی گیون ٹو ایجنسی آف دی فالوینگ رینڈرنگ کنسیر ریو کمنڈیبل سروسز ٹھیک ہے تو کہتا ہے پاور آف آئی جی پولیس ویچ شیل ایکسرسائز بائی ڈی جی ڈی جی ڈی جی جب آئی جی کی پاور استعمال کرے گا اینڈ ڈی مینرز ٹو این ویچ پاور گیون ٹو میمبر آر پبلک شیل بھی آہ رینڈرنگ کمنڈیبل سروسز ٹھیک ہو گیا آگے اس کے بعد کتا ہے ریپیل جو پہلے کا جو ایک ایکٹ تھا پاکستان سپیشل پولیس ایکٹ وہ ریپیل ہو گیا ہے یا اس کے علاوہ انیسو باسٹکا تھا وہ بھی ریپیل ہو گیا ہے جب یہ ایکٹ آیا تو ریپیل ہو گیا ہے ہیر این آفٹر ریفر دی ریسپیکٹیو لی انسید آرڈیننس آ آرڈر ایز ریپیل اپان دی ریپیل آرڈیننس آل پاورز آ پولیس ریپیل انگلیڈنگ سپیشفائیڈ اینجنسی بی انٹرل تو سیم کنڈیشن بائی دی وی ایمیجیٹلی آر پیل شیل بی کانٹینیو ٹو کنڈکٹڈ بائی ایجنسی دیکھیں یہ اب ریپیل کا آپ نے اس کے لیے وہ آپ نے ریپیل کا ایفیکٹ جو ہے نا ایکچولی آپ کا سیکشن سیکس ہے جنرل کلاز ایکٹ کا جنرل جنرل کلاز ایکٹ ہے اٹھانہ سو ستانوے کا اس میں بتایا گیا کہ جی اگر آپ نے کوئی پہلے انگوائری کی ہے انویسٹیگیشن کی ہے ٹھیک ہے تو وہ جاری رہے گی اس کے یہ ایکٹ ریپیل بھی ہو گیا تو کوئی میٹر نہیں ہے وہ جاری رہے گی آگے کہتا ہے اسی مطلب یہ سیکشن سیکس جنرل کلاز ایکٹ کا ہے آپ کا کوئی رائٹ یا کوئی لیابلیٹی بنتی ہے تو وہ جاری ہو رہے گی وہ اس کو یہ آپ کا ایکٹ ریپیل بھی ہو جاتا ہے تو اس رائٹ یا لیابلیٹی جو کہ اس ایکٹ سے جو ریپیل ہو گیا ہے وہ کریئٹ ہوئی تھی اس کو ایفیکٹ نہیں ہوگا وہ رائٹ یا لیابلیٹی رہے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہی اس کے مطلب بتا رہا ہے اس کے بعد وہ شیڈول آف ایف ای ایکٹ یہ شیڈول ہے یہ افنسز اس میں بتائی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے آپ کا ایف ای ایکٹ ایف ای ایکٹ سمپلی وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کا آہ کیا ہوگا ایک آہ ڈی جی ہوگا ڈی جی کے بعد نیچے ممبر ہوں گے ٹھیک ہے ڈی جی کو آہ مطلب ڈی جی ایسے سمجھا جائے گا جیسے آئی جی ہوتا ہے اس کے پاس سیم پابض ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن ڈی جی کے پاس ہوتی ہے اور سپر وین فیڈرل گورننٹ پاس ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہم نے سارا ڈسکس کی ہے یہی کچھ ہے کہ وہ آہ مطلب انویسٹیگیشن کال سکتے ہیں کوئی سارچ کال سکتے ہیں ریڈ کال سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاپٹی آپ نے سیل نہیں کرنی ٹرانسپر نہیں کرنی ڈسپوز آپ نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا ہے کوئی بندہ اس ایکٹ کے طور پر وہ ڈی جی اپنی پاور ڈیلی گیٹ بھی کال سکتا ہے اور اس کے بعد کوئی انڈیمنٹی بھی ہے کہ کوئی ان کے خلاف پورسیڈنگ نہیں ہوگی رولز بنا سکتی ہے گورنمنٹی یہ چھوٹا سا ایکٹ ہے اپ آئی ایکٹ تینکیو سو مچ کائنل یہ چینل جناہ جوڈیشل اکیڈمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فضل اللہ ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ شکریہ شکریہ